اچھا سیر آخری وقت جاتے جاتے میں آپ سے ایک دل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ میں لکھا نہیں میں صرف سوچتا ہوا آرہا تھا کہ کوئی ایک شخص جس کو سب کا پتہ ہو تقریباً اس نے دیکھا وہ ہو اس سے پوچھوں گا سیر خوصیرہ ذواب چاہتا ہوں میں اس کا سیر ہمارا ملک بچ تو جائے گا نا انشاءاللہ بچے گا اور یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا کوئی میں کاغذی نعرہ نہیں لگا رہا اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے دو وجوہات ہیں ایک تو آپ ہیں بھئی آپ کینیڈا چھوڑ کے پاکستان واپس آیا نا تو پاکستان میں کچھ ہے تو آپ واپس آیا نا آیا نا تو جو لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں ان کو بھاگنے دیں آپ جیسے لوگ واپس بھی تو آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو سامنے نوجوان بیٹھ ہوئے ہیں ان کے دیکھیں جو چہرے ہیں ان پہ آپ کو ذہانت کی چمک بھی نظر آ رہی ہے اور جو انہوں نے سوال کیے اس میں جرت بھی ہے اور تجسس بھی ہے اور جس جوش اور ولولے سے تالیاں بجاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی کی بینڈ بجا رہے ہیں تو اس لیے یہ نوجوان جو ہیں یہ بھی ہماری امید ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک سال ایک سال حکومت کوئی بھی ہو پاکستان میں کسی بھی پارٹی کو حکومت ملے لیکن اگر آپ نے وقت پہ اس سال کے اندر اندر الیکشن کروا دیئے لیکن لگا دیا میں نے سال لگا دیا لیکن اگر آپ نے الیکشن کروا دیئے اور آئینی تقاضہ پورا کر دیا اور اس آئین پہ چلتے رہے تو پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ لیکن اگر آپ آئین سے انحراف کریں گے آئین کو چھوڑیں گے تو پھر یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ بات تو ٹھیک مجھے چھوڑنے حکومت وہاں تک چھوڑے سواتین و حضرات میرے ساتھ موجود تھے حامد میر صاحب عام طور پر حامد صاحب میں کمال کی بات کرتا ہوں شو کے آخر میں لیکن آج تھرو آؤٹ شو میں حامد صاحب نے اتنی کمال کی باتیں کی کہ میری کمال کی بات چھوٹی لگی سواتین و حضرات آپ کے گھڑیوں میں بج رہے ہیں گیارہ پشپن سر حامد گیارہ پشپن پہ آپ کیا کرتے رات کے میں اکثر اس ٹائم پہ سو جاتا ہوں شواتین و حضرات آپ اس ٹائم پہ مت سوئیے گا تاری ٹائم پہ سوئیے گا